موسیقی ہماری خدا من یسو کی انجیل مقدس یوہنہ کے مطابق اس کا چوتھا باپ تنتالی سے چون آیا تا اس وقت یسو سامریہ سے روانہ ہو کر جلیل کو گیا کیونکہ یسو نے خود گواہی دی کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا اور جب وہ جلیل میں آیا تو جلیلیوں نے اسے قبول کر لیا اس لیے کہ انہوں نے وہ سب کچھ دیکھا تھا جو اس نے یروشلم میں عید کے موقع پر کیا تھا کیونکہ وہ عید بنانے گئے تھے اور وہ پھر کانہ جلیل میں آیا جہاں اس نے پانی کو میں بنایا تھا اور کفر نہو میں ایک سر رشتہ تار تھا جس کا پیٹا بیمار تھا اس نے جب سنا کہ یسو یہودیہ سے جلیل میں آ گیا ہے تو اس کے پاس گیا اور اس کی منت کی کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا بکش کیونکہ وہ قریب المرگ ہے تب یسو نے اس سے کہا جب تک کرشمیں اور کرامتیں نہ دیکھو تم ہرگز ایمان نہیں لاتے سارشتہ دار نے اس سے کہا کہ اے خداون بیشتر اسے کہ میرا بچہ مر جائے چل یسو نے اس سے کہا جا تیرا بیٹا جیتا ہے اس شخص نے اس بات کا یقین کیا جو یسو نے اس سے کہی اور چلا گیا اور وہ راہی میں تھا کہ اس کے ولام اس سے ملے اور خبر دی کہ تیرا بیٹا جیتا ہے تب اس نے ان سے پوچھا کہ اسے کس وقت سے ارام ہونے لگا تھا انہوں نے کہا کہ کل ساتھ میں گھنٹے اس کی تب اتر گئی بس بات جان گیا کہ وہی وقت تھا جب یسو نے اس سے کہا تھا کہ تیرا بیٹا جیتا ہے اور وہ آپ اپنے سارے خاندان سمیت ایمان دائیا یہ دوسرا کرکشمہ ہے جو یسو نے یہودیہ سے جلیل میں آ کر دکھایا با کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو آج کی کلام میں ہم نے سنا کہ مسیح یسو اپنی ایک سر رشتہ دار سے ملاقات کرتا ہے اس گفتگو کے دوران اس رشتہ دار کو یسو کی اخلاقی فطرت اور محبت کا اندازہ ہوا اسے یقین ہوا کہ یسو نہ تو جھوٹ بولے گا اور نہ ہی اس کا مزاق اڑائے گا اب اسے یقین ہو گیا حالانکہ اس نے اپنے بیٹی کی شفایابی خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھی یسو کے حکم پر عمل کرتے ہوئے وہ کفر نحوم کو لوٹ گیا حکم کی اتائیت کے مطابق اس کی واپسی سے یسو کا احترام ہوا اور شفایابی کی تصدیق ہوئی وہ شخص قائل ہو گیا کہ اگر یسو اس کے قریب المرگ بیٹے کو شفا دے سکتا ہے تو یقیناً وہ سب سے عظیم ہے یہ شفایابی یسو کے اختیار اور علوہیت کو ثابت کرتی ہے اور یہ واپسی اس شخص کے ایمان کے پختہ ہونے کیلئے بھی تربیت کا باعث ٹھہرتی ہے یسو نے ہی اس شخص کے نوکروں کو توفیق دی کہ وہ جلد از جلد جا کر اپنے مالک کو اس کے بیٹے کی مکمل شفایابی کی خبر سنائیں اس سے اس کی سب پریشانیاں دور ہو گئیں اور اس نے خدا کی تمجید کی وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے کا بخار کب اترا اس لئے اسے بتایا گیا کہ یہ باگ گیا دو پہر سے کچھ دیر بعد پیش آیا اور یہی وہ وقت تھا جب یسو کے مو سے شفا باقش الفاغ نکلے تھے اے دلوں کے بھیج جاننے والے خدا من خدا ہم تیرے شکر کرتے ہیں کہ تُو نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم دعا اور روزے کے ذریعے اپنے دل کو پرک سکیں تُو ہی میرے دل کی تبدیلی کا سبب بن تاکہ میرے دل کی تبدیلی میرے کردار کو بدلے اور مجھے ہی ایک اچھا انسان بنائے آمین ام دوستی کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا